ہلدی کی قیمتوں میں گراوٹ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، درسل جنوری دو ہزار چوبیس میں نئی فصلوں کی شروعات کے ساتھ سٹاک جاری ہونے کی امید کے چلتے بازاروں میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے، وہی انکول موسم کے پرنام اسوروپ فصل کی ستھیتی میں صدھار کے کارن بھی بازار کو دباو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری اور تیلنگانہ میں پی ایم موڈی کی ہلدی بورڈ کے ستھان کی گھوشنا نے مکھیالے کے ستھان کو لے کر مہاراشتر کے کسانوں کے بیچ چنتہ پیدا کر دی۔ وہی ان سب کے بیچ فصل کی ستھیتی سنتوشجنک بتائی گئی ہے، جنوری سے مارچ تک فصل تیار ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ کھریداری گتیویدھی کے موجودہ ستر اور گھٹی سپلائی سے مولی ستھرتا قائم رہنے کی امید ہے۔ وکسٹ اور اُبھرتے دونوں دیشوں میں بڑھتی مانگ کے کارن نریات میں پچیس پرسنٹ کی وردھی کے ساتھ ہلدی کے نریات میں ہلکی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ حالانکہ ہلدی کی بوائی میں بیس سے پچیس پرسنٹ کی گراوٹ کی امید جتائی جا رہی ہے، جس کے چلتے وشیش روپ سے مہاراشتر، تمیلناڑو، آندھر پردیش اور تیلنگانہ جیسے کشیتروں میں کسانوں کا ہلدی کی طرف موہ بھنگ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اکٹوبر دو ہزار تئیس میں ہلدی نریات، ستمبر دو ہزار تئیس کی طلنا میں ہلدی نریات میں گیارہ دشملف پانچ آٹھ پرسنٹ کی وردھی ہوئی، لیکن اکٹوبر دو ہزار بائیس کی طلنا میں نو دشملف تین شونے پرسنٹ کی گراوٹ دیکھی گئی۔ نظام آباد کے پرمک حاضر بازار میں ہلدی کی قیمتوں میں فلحال گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے۔